آپ کو سیکیورٹی چاہیے زندگی میں اگر آپ کچھ لائف میں چین سے جینا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے نیٹ ورک لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کے پاس نیٹ ورک بنانے کی کیا اپورچنٹی ہے کیونکہ نیٹ ورک دو چیزوں سے بنایا جا سکتا ہے یا تو بہت سارا پیسہ خرچ کر کے یا پھر بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ اشوشیٹ کر کے کہ نیٹ ورک کیا چیز ہے دوستو میں سچ میں بتاؤں تو آپ اور میں ہم سب لوگ نیٹ ورک سے گھرے ہوئے ہیں دوستو ہمارے چاروں طرف نیٹ ورک بنانے والوں کا جال ہے دوستو اور جب تک میں اس کو نہیں سمجھوں گا تب تک میں نیٹ ورک شبد سے گھبراتا چلا جاؤں گا دوستو دوستو نیٹ ورک کیا چیز ہے تو آپ سب لوگ موبائل فون یوز کرتے ہوں گے موبائل فون الگ الگ اپریٹرز کا موبائل فون یوز کرتے ہوں گے آپ دیکھئے کہ آپ دو سور ویگا یا چار سو روپے کا ریچارج کراتے ہیں دوستو ایر ٹیل یا ووڈا فون یا جتنے بھی موبائل اپریٹرز ہیں وہ کیا بولتے ہیں کہ میرے کو ایک آدمی سے کروڑوں نہیں کمانے میرے کو کروڑوں آدمی دوستو دوستا روپے کا ریچارج کراتے ہیں میرا کام دن ہے اسی طرح سے آپ کے گھر میں ایک گیس پائپ لائن ہارا ہوگا آئی جیل سے آئی جیل بھی بہت بولتا ہے دوستو کہ میرے کو ایک آدمی سے کروڑوں نہیں کمانے کروڑوں آدمی دوستو دوستو روپے دے رہے ہیں نا that is a network آپ کی جیب سے جب بھی پیسہ نکلے گا دوستو تو network بنانے والوں کی جیب میں جانا ہی ہے آپ یاد کیجئے کہ آپ اپنی آئے کا کتنے پرتیشت حصہ network بنانے والوں کو دے دیتے ہیں دوستو آپ کے گھر میں ڈش ٹی بھی ہے وہ ایک network ہے آپ سامان خریدنے جاتے ہیں دوستو ریلائنس سے بگ بجار سے کیا ہے دوستو more سے easy day سے یہ کیا ہے دوستو یہ ایک network ہے آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں کہ multi brand showrooms نے اپنا franchise دے رکھا ہے franchise کیا ہے دوستو network ہے آپ مگڈی سے کھانا کھانے جاتے ہیں مگڈی سے برگر کھانے جاتے ہیں وہ کیا ہے دوستو ایک network ہے آپ ڈومینوز کا پیزا کھانے جاتے ہیں وہ کیا ہے دوستو ایک network ہے آخر مگڈی اتنا بڑا کیسے ہوا کیونکہ مگڈی نے network بنایا میرے دوستو آپ کی ڈومینوز اتنا بڑا کیسے ہوا کیونکہ ڈومینوز نے network بنایا حلدی رام دھیان کیجئے جب حلدی رام سٹارٹ ہوا ایک چاندری چونک پہ حلدی رام ہوتا تھا لیکن جب سے حلدی رام نے franchiseی دینا شروع کیا حلدی رام کا بہت بڑا network ہو گیا دوستو تو network جو ہے وہ دنیا کی سب سے powerful چیز ہے دوستو reliance کیا بولتا ہے کی بیٹا تینشل لینے کی جنورت نہیں ہے تو دس کروڑ کسٹمر ہر مہینے دو سو دو سو روپے کا ریچارج کرائیں گے تین سو تین سو روپے کا ریچارج کرائیں گے اس کو بولتے ہیں network network آپ کو سیف بناتا ہے دوستو آپ نے ایک سکول سنا ہوگا سینٹ فورٹ سکول کتنا پراؤوڈلی بولتا ہے a UK based pre school chain system کتنا پراؤوڈلی chain شبد کا استعمال کرتا ہے آپ نے سنا ہوگا کارنیوال سینیماز our largest multiplex chain system in انڈیا آپ نے سنا ہوگا مگڈی مگڈی کیا بولتا ہے دوستو I am a number one food chain تو chain شبد کا استعمال کتنا پراؤوڈلی کرتے ہیں یہ لوگ آپ نے بہت سارے ہوتلز کو یہ کہتے ہو سنا ہوگا کہ I have a chain of ہوتلز تو chain شبد کا استعمال کتنا پراؤوڈلی کرتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا یہ جو franchisee دینا ہے کیا ہے دوستو یہ member بنانے کی طرح ہی ہے آپ کو franchisee کے لیے لاکھوں کروڈر پر خرچ کرنے پڑتے ہیں کسی بھی چیز کی franchisee کے لیے اور اگر آج آپ mall میں گھسیں گے تو ہر چیز franchisee ہے دوستو چاروں طرف جرہ آپ نظر دوڑا کے دیکھیں کھانے کا پینے کا پہننے کا ہر چیز ایک franchisee ہے دوستو ہر franchisee کسی نہ کسی بڑے franchisee اگر آپ membership کو جانتے ہیں تو ہم کسی بھی spiritual سنسطہ سے جب بھی جڑتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں کہ member بننا ہے کیا آپ اس سنسطہ کا member بن جائیں گے گروہ جو گروہ بناتے ہیں لوگ وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ ہمارا member بننا ہے تو basically member اور chain یہ کچھ نہیں ہے دوستو اس کو technical بھاشا میں network بولا جاتا ہے اور دنیا میں جو آدمی network بنا رہا ہے اسی کے پاس security ہے کیونکہ جو آدمی network بنا رہا ہے وہ ہی بیٹھ کے اسی کو پیسہ آسکتا کچھ سمجھ کے بعد ہاں network بنانے میں محنت ضرور لگتی ہے دوستو ایسا نہیں ہے کہ یہ دو دن کا کام ہے لیکن اس کی power یہ ہے کہ بنانا ایک بار پڑھتا ہے پیسہ آپ کو بار بار آتا ہے کچھ example دینے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے گھر میں electricity آتی ہے دوستو government of india نے electricity پہنچ آنے کے لئے کتنی بار wires بچھائی کتنی بار تارے بچھائی کتنی بار کاروں کا network بچھائی ایک بار لیکن آپ بل کتنی بار بڑھتے ہیں ہر مہینے دوستو ہر مہینے یہی network کی power کی بنانا ایک بار بڑھتا ہے گورنمنٹ کو ہر مہینے پیسہ دیتے اس کو بولتے ہیں دوستو network جو بنانا ایک بار پڑھتا ہے بہت ہی common example ہے آم کا پیڑ ایک بار لگا دو ستر سال تک ستر سال تک آپ دے گا وہ اس کا مطلب ستر سال تک اس سال تک دیتا ہے دوستو دوستو دیٹ is the power of network ایک چیز چین دوستو باقی سب بے چین ہیں اور آپ لوگ نیٹوک کا حصہ نہیں ہے جہاں آپ جواب کرتے ہیں جرہاں اس اورگینو گرام کو اس flow چارٹ کو اس ہرارکی کو دھان سے دیکھیں کہ آپ چین میں کس جگہ پر آتے ہیں اگر آپ فرنچائز موڈل دیکھیں تو بہت ساری کمپنیز فرنچائز ہی دے رہی ہیں تو وہ چین بنا رہی ہیں دوستو دنیا میں جو آدمی چین بنا رہا اس ہی کے پاس چین ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں